سلام لیکن دوستو امید ہے تمہارا ٹھیک ٹھاک ہوگئے تو باوہ جی آج ہم بات کریں گے کیوں موبائل کا جو نیا ایڈ ہے تو بیسیکلی ینگ سنننرز ہیں آب آنسٹلی سپیکنگ آب میں یہ دیکھ کر صرف خوش ہوا اور ایک ایک الگ سی وائی پیدا ہوئی کہ ینگ سنننرز کب کے لگے ہوئے ہیں اور آج وہ ایک پاکستان کا نمشہور تیری موبائل ہے کیوں موبائل تو اگر اس کا ایڈ کر رہے ہیں یقینا جب وہ اپنے پاس کو دیکھتے ہوں گے آنسو ضرور آتے ہوں گے مجھے ایسا ضرور لگتا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ یار بڑا ٹائم لگا ہے یار بڑا ٹائم لگا ہے تو اب مجھے پرسنلی وہ ایڈ بہت کمال کا لگا بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ رییکٹ کر اور بہت سے لوگوں کے معنی ہے واقعی میں مجھے کافی لوگوں نے کہا تھا کہ رییکٹ کر میں نے نہیں کیا کیونکہ ایڈ تھا میں نے ریپ ضرور سنا اور دوسری جو بجا تھی وہ یہ تھی کہ معذر کے ساتھ مجھے بولنا پڑے گا جیسے گاری کا چمٹا ہوتا ہے نا تمہوں کے بعد گاری ہوگی تمہوں کو پتا ہوگا اسی طرح میرے دماغ کا چمٹا ہے مت مار دیا ہے ٹک ٹوک اللہ نے میرے دماغ کی توڑ دیا سالونے پگڑ کے افسوس کے ساتھ کہنا پا رہا ہے مجھے آج تک کسی سوشل ایسے میڈیم سے تکلیف نہیں ہوئی جو مطلب کیا اپنے موں پہ میک اپ اتار کے پھر لگا کے اور پھر پاورڈر مار کے اوپر فلٹر مار کے یہ کوئی ہونر ہے کسی اور کے ڈیالوگ بول کر یہ کوئی ہونر ہے ہاتھ میں چمچ پکڑ کر اے چیخیں لکانا لڑکیاں مطلب تمہوں کو پتا تمہوں کا اگر ایپ استعمال کیا تمہوں نے افسوس سے مجھے بڑا دکھ ہے اگر تمہوں نے یہ ایپ استعمال کیا ہے یقینا تم شہید انسان ہو لیکن اگر تمہوں نے کیا تو تم لوگ سمجھ رہو گے مط مار دیتی مط مار دیتی انسان کی میرا دل دل کرتا ہے اتنا کوئی مجھے گالیوں کا بھم میں مل جائے میں سارا چک کے یہ ایپ ہی باندھ کر رہا ہوں تو میں نے اس لیے نہیں دیکھا بھائی سیدھی بات ہے کیونکہ ایپ بلکل دماغ کھاتی ہے اور یہ جو ٹک ٹک ہے نا میں ان کو نہیں دیکھنا چاہتا میں تانگ آ چکا ہوں ان لوگوں کے جیب و گریب سلو موشن میں شاہی ہوں اقبال کا لوگ بہت تیری ماران چھتر دے رہے تو یار مجھے بہت ویرڈ لگتا ہے جو ٹک ٹک بہتا ہے معزل کے ساتھ اگر تم لوگ یوز کرتے ہو تو برانہ بنانا لیکن تم لوگ سمجھ رہے ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو خیر اوبرال گانا بہت خوبصورت تھا مجھے بری خوشی ہو رہی جگہ جہاں باعت کرتا ہے آج بات کرے تیری میری زندگی کی تو میں نے کہا بھائی تو آج بات کری دے سیدھی بات ہے بھائی گا لی مکا خیر میں نے جب اس کو سنا آج بات کرے زندگی کی آج بات کرے تیری میری زندگی کی کتنا سنبیٹھا ہوں جس کی کوئی حد نہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے جیسا کہ تُونہوں کو پتا یہ میں بات جب تک بولتا رہوں گا جب تک ہپ پاکستان کے انجنریڈ نہیں ہو جاتا ہو رہا ہے سلو ہے تالہ انجم اگر آج یا ینگ سنرز آج کمارے ہیں محنت پیچھے بہت زیادہ ہے تو جیسے کہ تمہوں کو پتا ہے بیلا نے میں اور میرے آئیڈل پر ایک طرح سے ٹک ٹوک یا دب سمیش بنا کر یا پیچھے سپیکر لگائے ہوئے تھے وہ ڈالا اور انسٹا پر پوز ڈالی جس کو تالہ انجم نے محبت کے اظہار کیا تالہ انجم کے ساتھ اور اس نے ایکسپٹ کی اور اسی طرح بیلا کا تھا گانا کوئی اس کو انسٹاگرام سٹوری پر ڈالا اور اسی طرح یہ دیکھو یہ جو کمیونکیشن ہوتی ہے یقین جانو یہ بہت فائدہ دیتی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں انڈیا اور پاکستان میں فضول کی جو بکواس ہو رہی ہوتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بیچے میں اگر آرٹسٹ محبت پھلا رہا ہے یقین جانو بہت خوشی ہوتی ہے مجھے اور یہ میں بہت دفعہ بول بیٹھا ہوں گا تم میری پچھلی ویڈیوز دیکھتے ہو تو ہا یہ سین بھی ہوا ساتھ ہی ساتھ سب سے پہلے تو میں بول دوں لوگ بہت سے نا عجیب و گریف مخلائی مخلوقوں کے کام کرتے ہیں کہ بھئی فیک ریکشن ریال ریکشن ریال اور فیک ریکشن نہیں ہوتے نہیں ہوتے ریویو ہوتے ہیں باوار ریویو ہوتے ہیں میں خطاب گانا سنا تھا یونگ سنرز کا جو میں نے پہلی دفعہ سنا تھا اور یقین جانو مطلب یقین جانو تمہیں واقعی میں کہ میں اگر اب بھی سنوں نا تو میرا اس سے زیادہ اچھا ریکشن نکلے گا کیوں مجھے سمجھ آگئی ہے میں فیل کر رہا ہوں کہ یار ہاں لفظ جوڑ رہے ہیں اور کنیکشن پیدا ہو رہا ہے پہلی دفعہ جو نکلاتا وہ تو مجھے پہلی دفعہ سمجھ آئی وہ اتنی سمجھ آئی تو ریال ریکشن یہ فیک ریکشن نہیں ہوتے ریویو ہوتے ہیں ریویو سے پتا چلتا ہے کہ اگلے کو سمجھ بھی آئی ہے کہ بہنچود ایسی یہ کیا لگا رہا ہے اور میں نے بہت سے ایسے ریکشن دیکھے ہیں جو گوپس پمپس گوپس پمپس آئے ہوتے ہیں ان کو لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بہت سے ایسے ریکشن چل رہا ہے میں بولنا نہیں چاہتا چل رہا ہے ٹھیک ہے چل لے دو تو بابا جی میں نے گانا سنا سیدھے موت اور میں نے ریکشن دے دیا تھا بنا بھی لی تھی لیکن میں نے ڈالا نہیں کیونکہ جو میں نے پہلی دور سنا تو مجھے سیونٹی فائی پرسن سمجھ ہی نہیں آئی اتنا تیز فلو تھا اتنا کچھ تھا پنچیز دے اور اتنے مزے مزے کہ لفظ استعمال کی لفظوں کے ساتھ کھیلا تھا تو میں چاہ رہا تھا کہ میں پھر سے ریکشن کروں لیکن میرا میرا زمین نہیں مانگا مانگا کہہ رہا ہوں میرا زمین نہیں مانا تو میں نے نہیں کیا اور میں آپ بتا رہا ہوں کہ اب کوئی بھی گانا آئے گا اور میں نے اگر غلطی سے ریکشن کر دیا اور کچھ رہ گیا ایسے کہ میرا دل کر رہا ہے میں پھر سے کروں تو بھائی میں کر دوں گا سیدھی بات ہے میرا جسم میری مرضی یہ ملا سینٹ لے گا تو مجھے بڑا کمال کا لگا ہے میں نے بار بار سنیا سیدھے موت بہت ہی کمال کا بہت ہی کمال کا گانا تھا لفظوں کے ساتھ کھیلا ہے پھر میوزک بیٹ چینج اور ایسے لگے گا جیسے ان کا گانا 101 تھا نا جو بلکل ویسی وائب تھی بلکل ویسی وائب بہت کمال کا ہے تمہیں اگر پہلی دفعہ سنو گے تو شاید سمجھنا ہے دوسری دفعہ سنو تمہیں تھوڑی اور سمجھے اور چوتھی پانچوی دفعہ سنو گے تو تمہارے لئے یس کمانڈو ہو گیا ہوگا تو مجھے بہت پسند ہے سوری یا میں نے ریاکشن نہیں دیا کیونکہ میں نے یہ بتانا تھا کہ بھائی اگر ایسا آگے میرے ساتھ ہوا تو میں بھائی دوں گا سیدھی بات ہے میرے لئے ریویو زیادہ ضروری ہے ریاکشن تو ہر بندہ کھڑ لیتا ہے یار ہر بندہ کھڑ لیتا ہے تو بابا جی ملتا ہوں تمہیں کو کسی اگلی ویڈیو پہ تب تک کے لئے تب تک کے لئے بابا جی یس کمانڈو